سیدنا امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بیمار ہو گئے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے نظر کرو منت مانو تو سیدنا علی المرتضی نے سیدہ فاطمہ الزہرانے اور آپ کی خادمہ حضرت فزہ نے تو تینوں نے منت مان لی کہ اگر یہ شفایاب ہو گئے تو تین روزے رکھیں گے سیدنا علی المرتضی نے شمعون خیبر کا ایک یہودی تھا خیبر کا شمعون نام آیا ہے سمعون بھی آیا ہے کتب میں اس شمعون الخیبری یہودی سے یا تو کچھ کرز لیا یا کچھ کام کر کے عجرت کے طور پر کچھ لیا اور وہ تھوڑے سے پیسے جو آئے اس سے آپ نے احتمام کیا تین روزے رکھنے کا پہلا دن آیا جب افطار کا وقت ہوا تو روٹی پکائی جو کی روٹی تو دروازے پر ایک شخص آکے اس نے آواز دی اہل بیت محمد میں مسکین ہوں اور میں بھوکا ہوں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے بھی پوچھا سب سے پوچھ کر تو وہ روٹی ساری اور جو کچھ پکا تھا اٹھا کے اپنا بھی وہ سارا مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا اگلے دن روزہ رکھا جو بچا تھا پھر وہ پکایا افطار کا وقت ہوا شام کو تو ایک اور سائل آ گیا اس نے کہا میں یتیم ہوں آپ نے سارا کچھ جو پکا تھا اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا خود پانی سے افطار کر لیا تیسرے دن روزہ رکھا تو پھر ایک سائل آ گیا اس نے کہا میں قیدی ہوں خدا کے لیے مجھے دیں بھوکا ہوں آپ نے سارا کچھ اس کو دے دیا خود پانی سے افطار کر لیا تینوں دن جب پانی سے افطار اتارا تو بھوک کی وجہ سے اور گھر میں چکے کھانے کا کچھ نہ بچا حسن حسین شفایاب تو ہو گئے تھے اب تو نظر پوری ہو رہی تھی شفایاب تو ہو گئے مگر بھوک کی وجہ سے ان کے پیارے پیارے چہرے بھی مرجھا گئے سیدن علی شیرِ خدا اور سیدہ فاطمہ تزہرہ کے چہروں پر بھی بھوک کے اثرات بلکل نمائیہ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حسنین کریمین کو لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے آپ نے چہرہ اکدس دیکھا آپ نے حسنین کریمین کا چہرہ دیکھا حضرت علی کا دیکھا اٹھ کے گھار آئے سیدہ فاطمہ تزہرہ کا چہرہ دیکھا پوچھا کیا ماجرہ ہوا تو انہوں نے بتایا آقا یہ واقعہ ہوا ہے بس اتنی بات ہوئی تھی اور دیکھا کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کی آنکھوں میں بھی سیاہ ہلکے پڑ گئے اور شہزادوں کے ہلکے دیکھے تو آقا علیہ السلام کی طبیعت پر بوجھ ہوا اور ابھی کچھ فکر آیا ہی تھا فنازل جبریل علیہ السلام وقال خوزہا یا محمد حنعک اللہ فی اہل بیتک فاکرہا فزازہ السورہ یہ سورت کا الدہر کا شان نزول ان آیتوں کا شان نزول ہے ابھی آقا علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا دکھ آیا ہی تھا کہ میری شہزادی نے کتنی قربانی دی اور میرے شہزادوں نے تین دن کیسے بھوگ سے گزارے اس کیفیت میں مبتلا ہوئے ہی تھے کہ جبریل امین علیہ السلام اترے انحاضر ہو کے اس کہنے لگے یا رسول اللہ لیجئے یہ سورہ دہر کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیتیں توفہ بھیجی ہیں آپ کی اہلِ بیت فاطمت الزہرہ کے لیے اور آپ کو مبارک ہو اور اس کے بعد سورہ دہر کی آیتیں تلاوت کر دیں ان کی شان میں نازل ہوئی اب وہ آیتیں کیا تھیں وہ آیتیں یہ تھیں یہ آیتیں لے کے نازل ہو گئے جبریل امین اور ارز کیے یا رسول اللہ یہ آیتیں لیجے سیدہ فاطمت الزہرہ اور ان کے گھرانے کے لیے آپ کی اہلِ بیت کے لیے اللہ نے توفہ بھیجائے معنی یہ ہے کہ نظر رکھتے ہیں یعنی وہ جو نظر کی تھی اس نظر کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو کھاتے نہیں اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں اللہ کی محبت میں کسی دن مسکین کو کھلا دیتے ہیں کبھی یتین کو کھلا دیتے ہیں کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں